بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت الاستاذ مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری علیہ رحمت اللہ الباری ایک انجمن تھے قسط نمبر چھے سفید لباس میں ملبوس سر پر رومال کبھی کبھی واسکٹ اور شیروانی زیبتن نگاہیں چھکی ہوئی زبان تلاوت کلام پاک میں مشغول تسبیح سبوہ قدوس کی یاد میں مہو گردش قلیل الطعام والمنام قلیل القلام والخلط مالعنام تحجد گزار حضرت فدائی ملت پاسبان تحفظ ناموں سے ختم رسالت اور صحابہ و اہل بیت یعنی حضرت مولانا سید اسعد صحب مدنی علیہ رحمت اللہ الباری کے منجھے ہوئے خلیفہ تھے ان کی روحانی توجہات کے مرکز آپ تھے ان کے ساتھ رشتے مساہرت کی بنا پر آپ کو فرزند نسبتی ہونے کا شرف حاصل کرنے والے ہمارے حضرت الاستاز تھے جس مدنی خاندان کے ساتھ حضرت کو داماد ہونے کا شرف حاصل ہے وہ حسینی خاندان ہر دور میں ایک ممتاز خاندان رہا ہے جس خاندان میں اب بھی بچے اور بچیاں حافظ اور قاری ہوں مرد و خواتین اہل علم و دعوت ہوں عورتوں میں ازہد پردے کا احتمام ہو مردوں میں خوب دینداری ہو جود اور سخا ہو مرج خلائق عوام و خواس ہوں تو کیا کہنے سبحان اللہ فیدائی ملت حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کے فرزند تھے اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی وہ عزیم شخصیت تھی جس عزیم شخصیت نے بہت مدت تک مسجد نبوی میں اور روز اتھر اور قبر اقدس کے پاس سنہری جالیوں کے سامنے غمد ایک حضراء کے سائے تلے درس حدیث شریف بہت مدت تک آپ دیتے رہے ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب عثمانی دیوبندی جب مالٹا میں قید و بند ہو گئے تھے تو آپ ان کے ساتھی رہے ہیں آپ حضرت شیخ الہند کے مورید با اختصاص تھے خلیف با کمال تھے اور تلمیز با امتیاز تھے حمیت دینی کی ایک مشاہداتی مثال حضرت قاری طیب حضرت قاری عثمان صاحب رحمہ اللہ کی کوئی پندرہ سال قبل حضرت بل سری نگر میں سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک مجلس منعقید ہوئی تھی جس میں حضرت قاری صاحب بھی مدعو تھے آپ سے قبل ایک مخصوص فرقے کے ایک مقرر نے دوران تقریر مورو سے انداز میں حضرت علمائی دیوبند کو خوب برا برا کہا انہیں گستاق کہا بے عدب کہا جس کی وجہ سے فضاء وہاں مقدر ہوئی اس کے بعد حضرت قاری صاحب نے وہ علمی و تحقیق کی بیان مسئلہ کے دیوبند اور اکابر دیوبند کے عشق اور وفا پر وہ بیان فرمایا کہ فضاء ہی بدل گئی یہ جوشنہ بیان تھا جو آپ نے حالات سے مجبور ہو کر احقاق حق اور ابتال باطل کے پیش نظر خلاف معمول کیا تھا اس طرح اس مخصوص فرقے کے اس ترجمان کی تقریر بیت انکبوت یعنی مخڑی کا جانا ثابت ہوئی توازم و خردہ نوازی کی ایک مشاہداتی مثال احقر کوئی دو سال قبل مادر علمی دار علم دیوبند حاضر ہوا تھا اکابر اسانتز کرام کے خدمت عالیہ میں حاضری نہ ہو تو سفر دیوبند کا حاصل کیا ہے دار علم دیوبند کے بام و در سے وہاں کی گلیوں اور کوچوں سے اور وہاں کی ہر ایک چیز سے ایک فرزن دیوبند ایک فاضل دیوبند کو ارحمدللہ جتنی محبت ہوتی ہے غالباً اتنی محبت و عقیدت کشی کو بھی اپنی مادر علمی سے نہیں ہوتی ہے ایان را چبیا بہرحال حضر قاری صاحب کے خدمت میں بعد اثر ترجیحی بنیادوں پر میں حاضر ہوا چھتہ محضت کی دوسری منزل سے متصل سیڑھیاں چڑھ کر حل کے انداز میں دیر دربار کو کھٹ کھٹایا تو حضرت قاری صاحب ارحمہ اللہ نے دروازہ کھول کر ہی اپنے معمول کے مطابق سلام کرنے میں سبکت فرمائی خیر و آفیت پوچھ کر فرمایا آپ یہاں اس چوکی پر تشریف رکھیں میں آ رہا ہوں اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت والا خود ہی ایک بڑے ٹریم میں چائے مالہ وازمات لے کر جلوہ افروز ہوئے میں عرق انفعال سے تربتر ہوا پھر کشمیر کے اردار علم رحیمیہ کے حالات پوچھے تو میں نے عرض کیا با اسرار تمام چائے مالہ وازمات پرائی رئیس زادے اور اتنے بڑے بڑے صحب منصب اور یہ خردہ نوازی مہمان نوازی اور توازو انکساری اللہ غریقی رحمت فرمائے پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت دست نمبر سات میں تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ